1947 سے لے کر ابھی تک میمنوں کے ساتھ جتنی کراچی میں نائنصافی ہوئی ہے نے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی اور میمنوں نے جتنا فائدہ پہنچا ہے جتنا کام کیا ہے پاکستان کے لیے شہخانی کو ہم نے کراچی کا صدر بنایا شہخانی کو ہم نے کراچی کا صدر بنایا صحیح ہے پورے آپ یقین کریں 1947 اور جب پاکستان آجاد ہو رہا تھا کہ ہمارے سر آدم جی صاحب بلینگ چیک دیا تھا ممد علی جینا کو آج مفتا اسماعیل نے ڈیفولٹ سے نکالا پاکستان کو اس نے ہی نکالا کیونکہ آپ لوگ تو اس کی ہونرسیب لے ہی نہیں رہے آج آپ کیوں ڈیفولٹ سے پاکستان نکلے تو کیسے آپ ہونرسیب لے رہے ہو جب آپ کے سب منیسٹر بیٹھ کے بول رہے ہیں مفتا اسماعیل آپ یہ غلط کر رہے ہو آپ کی پارٹی سے لوگ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب 1947 میں بھی ایک ممن نے بلینگ چیک دیا تھا اور آج جو پاکستان ڈوب رہا ہے تو اس کو بھی ڈیفولٹ سے ایک ممن نے نکالا میں چاہوں گا آلی صاحب آپ کے دو سے چار منٹ اور ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے آپ کال پی رہے گا اڈوانی صاحب کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور پوری دنیا جس طرح پہلے ہمیں رسپانڈ کرتی تھی ابھی بھی ویسے ہی کر رہی ہے پوری دنیا آپ کے دخمے ساتھ ہے تو اب ہم بہت جلد واپس اسی پوزیشن پہ آ جائیں گے اور حکومت یہ پیسہ عوام وافر مقدار میں دے گی یا کہ یہ بھی خرد مرد کی نظر ہو جائے گا دیکھیں دنیا نے تو ہر وقت ایسے حالات ہوئے ہیں جب بھی آفتیں آئیں ہیں ہمارے ملک میں پوری دنیا نے ہماری ہیلپ کیا اور سپورٹ کیا ہے اور اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے پاسٹ کہیں بھی چلے جائیں اپنا جو جو واقعات ہوئے ہیں ابھی آپ بات کر رہے تھے ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم پیپرس پارٹی کی طرف سے انہوں نے بات کر رہے تھے تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ دو ہزار دس اور ہی گیارہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب پوری دنیا سے ہم کوئی امداد بھی آئی تھی ابھی انہوں نے کہا ہی یو این این کے حوالے سے اکوا میں متحدہ کے حوالے سے یو این او کے حوالے سے کہا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی آن بورڈ ہے تو اس وقت بھی ان کی جو ایمبیسٹرٹ تھی جو میرے خیال میں اینجیلیا جولی تھی وہ آئی تھی یہاں پر اور سب کچھ دیکھ کے بعد میں اس نے اپنی ریپورٹ جو دی وہ ریپورٹ یہ تھی کہ میں جب گئی تقسیم کرنے جہاں جہاں سیلاب آیا تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے ساتھ جو انتظامیاں تھی ان کو میرے ساتھ فوٹو سوٹ کروانے کے لابہ کوئی کسی چیز میں انٹرنس نہیں تھا کہ ان گریبوں کی ہم ہلپ کریں یہ اس نے وہاں ریپورٹ دی پھر ایک نے ایک اور ریپورٹ دی جو وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے ان کی پوری فیملی مجھ سے ملنا چاہتی تھی حتیٰ کہ پورا ملک ان کا ڈوب رہا تھا یعنی مجھ سے ملنا چاہ رہے تھا تو میں نے ان کو منع کیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ لوگ ڈائڈیک چارٹر پلان میں ملتان سے میرے پاس ملنے آگئے اور اتنے سارے توفے تحیف لائے اتنا سارا کھانا لائے اگر یہ شیف اتنا ہی یہ جو مجھے دے رہے تھے یہ اگر عوام پہ خرج کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھڑ جاتا ہزاروں لوگوں کو کھانا مل جاتا تو جب پریویس جو تذربہ ہے ہمارا ان کے بارے میں یا سب کے بارے میں جو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہی ٹیم آج بھی تو وہی ٹیم ہے چلے اڈوانی صاحب میرا جانا ہوا کچھ سال پہلے ملیشیا سنگاپور تو وہاں پہ اکثر بارش بہت ہوا کرتی تھی تو جب ہم باہر جاتے تھے گیلری میں دیکھ رہے ہیں بہت بارش ہے اب باہر جائیں گے ایک مائنڈ بنا ہوا باہر جائیں گے بڑا پانی ہوگا لیکن جب وہاں جاتے تھے پانی نہیں انہوں نے ایسی سڑکیں اور ایسا انفرسٹریکچر ہے ان کا کہ جتنی بارش ہو پانی گائب پانی سڑک پہ نہیں رکے گا گائب تو پاکستان کو کب یہ پاکستان دن دیکھے گا پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے دوسرا میرا سوال یہ ہے ڈیم کتنے ضروری ہیں یا کہ اب کوئی اور ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیے دنیا کو دیکھیں پہلے تمہیں بھائی جان کا ایک سوال کا جواب علی راشد صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہم کو پاسٹ میں نہیں رہنا چاہیے میں پریزن کی بات کرتا ہوں پاسٹ تو چھوڑ دیں دوہ جار آرڈ سے ان کی گورنمنٹ ہے گرانچی سندھ کا کیپیٹل ہے سندھ میں حکومت ان کی ہے گرانچی کے حال آپ دیکھ لیں یہ تو پریزن ہے نا ابھی آپ نکل لوگ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اینجیلا کو چھوڑے آپ کو دوہزار اگیادہ کی بات ہے میں دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہے کیا کام کیا ہے گرانچی میں مجھے مجھے لگتا ہے ہم کہیں سے نکل نہیں سکتے گاڑیاں نہیں چل سکتی سکوٹریں نہیں چل سکتی یہ تو پکی بات ہے تو ان کا تمہیں پہلے یہ سوال کا جواب دے دیا کہ آپ اس پہ نظر سانی کریں اس پہ ورکنگ کریں آج کے دور میں آ جائیں چلیں آج کے دور میں اب رہا آپ نے ایک سوال کا سنگاپور اور ملیسیا دیکھیں سنگاپور اور ملیسیا پتا ہے وہ کنٹری ہیں جو ہم سے دس سال بعد آ جاد ہوئے بلکہ ملیسیا ہم سے دس سال بعد آ جاد ہوا تھا سنگاپور مجھے لگتا ہے انیس سو پینسٹھ میں آ جاد ہوا تھا ملیسیا سے تو ہمارے سے دس سال بعد آ جاد ہوئے تھے اور آج ان کی کیا پوزن ہے تو وضوعات پتا ہے کربسہ نہیں نہیں اصلا میں چکر یہ ہے مین چیز ہے نہیں ایٹین امیٹمنٹ کے بعد صوبہ ہی خود مختاری ہے اب صوبہ وفا کی طرف نہیں پیسے لیتا اب ان کے پاس اپنا بجٹ بھی ہے پھر بھی یہی حال ہے تو یہی ہے وہ ہمارا طریقہ کاری یہی ہے کیونکہ ہم میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو کہ جو اتنا دیر سے وہ آ جاد ہوئے لیکن ان کو اپنے ملک سے محبت بہت ہے ہمارے یہاں لوگوں کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے یہ ایک سچا ہی ہے اس کو مان لے ہم اپنا فیوچر پاکستان کے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے یعنی جن کے پاس زیادہ در پاورین ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا فیوچر سوچا ہوا نہیں ہے اگر آپ اپنا فیوچر اگر اس ملک کے ساتھ سوچو کہ میرے بچے بھی یہی پہ ہی رہیں گے ہیں ان کی سوچ نہیں ہے ہمارے بچوں کو باہر پر آنا ہے ہم کو سوپنگ باہر سے کرنی ہے ایک چل پاکستان پتہ ہے کیا ہے سب بڑے لوگوں کے لیے پاکستان ایک قبرستان ہے ان کے لیے ان کو سوپنگ باہر کرنی ہے ان کو پڑھنا باہر ہے ان کو گھومنا پھرنا باہر ہے ان کو سب کچھ باہر کرنا ہے جب وہ مرتے ہیں انہیں تو وسیعت کرتے ہیں مجھے پاکستان میں دفن کریں ایک چلی یہ ان کا قبرستان ہے تو قبرستان کو قبرستان کی طرح ڈیل کریں گے بہت تلخ بات کی ہے حاشمی صاحب اڈوانی صاحب نے کہ جب ہمارے سارے مفادات باہر ہیں تو پھر ہم کیوں بنائیں گے سڑکیں پھر ہم کیوں ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دیں گے پھر ہم کیوں بجلی کے نظام کو بحال کریں